موسیقی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارا پتا کون ہے ابھی تو ہم اس کال کو اپنا مالک مان بیٹھے تھے کہ یہ ہمارا پتا ہے اور پتا ایسے دکھ دیتا ہے جو کی یہاں کے پرانی آپ دیکھ رہے ہو کسی میڈیکل میں جا کے دیکھو ہاں کارمچی ہے اور کہیں دیکھ لو کسی گھر میں دیکھ لو کوئی نہ کوئی ایسی سمسیہ کال پیدا کرکر رکھتا ہے پورا پریوار پریشان رہتا ہے کسی کی آنکھیں نہیں کسی کی بازو نہیں کسی کو کینسر ہو گی ہے کوئی گدھا بن گیا کوئی کتہ بنا کوئی سور بنا بتاؤ یہاں کوئی جیون ہے پر بیوس ہے ہم مجبوری ہے ہماری اس مجبوری کے اندر ہم نے اپنے یہاں ٹائم پاس کرنے کی کچھ اٹھ کلسی لاکھ ہے ہم جی رہے ہیں اس پرمپتہ نے آکے ہمیں وہ گیان دیا جس ادیسے سے وہ آتے ہیں اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ مانوس جنم درلب ہے یہ ملین بارم بارے ترور سے پتہ ٹوٹ گرے وہ بہر نہ لگتا ڈارے رام نام رٹتے رہو جب تک گٹ میں پران کب ہوں تو دین دیال کے بینک پڑھ گی جب تک سیم سادنا سب سمرن کے ماہی کہیں کبیر جان رام جن سمرن سمک چھنا پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ منوس جیون بچوں بڑا مشکل سے ملتا ہے اور منوس جیون ملتا ہے تو اس میں کچھ سویدھائیں بھی ادھیک ہوتی ہیں اس میں کچھ بدھی بھی ایکسٹرا ہوتی ہے ہم اس بدھی کو جہاں پریوگ کرنا تھا وہاں پریوگ نہ کر کے ہم اس کال کے اسی لوک میں ہم وہ آئٹم سنگرہ کرنے میں لگے رہتے ہیں جن کو ہم نے یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے بدھیمان وکتی ان وستوں کو ویدیش میں کبھی سنگرہ نہیں کرتا جن کو وہ اپنے سو دیش نہیں لے جا سکتا اس کا یوج کیا بے مطلب پیسے خرچ کر وہاں درکے آنے کا تو ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو قطعی اجیانی ہو اپنے اتما ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جو بھی کٹھی بنگلے سمپکتی اس کو اکٹھا کرنے میں آجیون لگے رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی اور جو وستو ساتھ جانی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان بھی سیس نہیں اور کسی پنیاتما کی پورا جنم کی پریڑنا اتیدھیک ہے وہ چلتا ہے پرماتما کے پانے کے لیے تو کال نے جگہ جگہ پر یہ کال کے دودھ سنت بٹھا رکھئے ہیں کوئی گفہ میں بیٹھا ہے کوئی گام کے گورے دھونا لائے بیٹھا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے کوئی کہیں آسرم بنا کر کے گمراہ کیے ہوئے ہیں تو کال نے ان کا ویسے زیون یوں نشٹ کروا دینا ہے تو اس ساری سمسیہ کا سمادھان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تتویہ گیان دینے کے لیے وہ ہمارے پرم پتہ اس کال کے لوگ ماتے ہیں پنیاتما پرمیشور نے آکے بتایا ہے کہ من اس جیون پرابت کر کے جو نہیں رٹیں ہاری نام جیسے کوئی جل بنا پھر بنوایا کیا کام جس کوئے میں جل نہیں وہ کتنا سندر ہو کیسے اس کی بڑیا کرسٹ ایکشن کر رکھی ہو اور جل ہے نہیں تو اس کا نام کوئی عوصہ ہے گن کوپ کے نہیں ہیں ٹھیک اسی پرکار منوس جیون مانو شریر پرابت کر کے جو پرانی سادنا ست نہیں کرتا اس کا نام منوس عوصہ ہے پر کام منوس کے نہیں وہ گن منوس کے نہیں ایک ست سادنا نہ کر کے چاہے کوئی بھگتی بھی کر رہا ہے پنی آتما اس کا بھی جیون ویرت ہے اور جو بھگتی نہیں کرتا اس کا بھی ویرت ہے تو اس سد سمجھا کے سمادھان کے لیے کیول پر ماتما ہی سوہم آتے ہیں وہ آ کر ہمیں گیان دیتے ہیں گروہ بین مالا پھیرتے گروہ بین دیتے دان گروہ بین دونوں نسپل ہیں چاہے پوچھو بید پران گروہ بڑے گووینڈ سے من میں دیکھ ویچار ہری سو مرے سو وارہیں گروہ سو مرے خووے پھار پرمیسور نے آ کر کے ہمیں اس پورے پروسس سے پریچت کرایا ہے کہ پرماتما کیسے مل سکتا ہے تم کال کے جال سے کیسے چھٹ سکتے ہو اس کے لیے سب سے پہلے مالک نے بتا ہے کہ سب سے پہلے گروہ ہو اور گروہ پورا ہو ادورے گروہ سے بھی کوئی لاہب ہونے والا نہیں اب پورے گروہ کی پہچان کیسے ہو ہمارے جو ستگرند ہیں جن کو آج تک ہم سرو دھاریاں مانتے رہے پویتر چاروں وید پویتر شریمت بھگت گیتہ اور پویتر اٹھارا پران یہ ہمارے ہندو دھرم کے سدگرندھ مانے جاتے ہیں ویسے تو یہ سدگرندھ یہ ساستر کسی دھرم ویسے اس کے نہیں ہیں یہ تو مانو ماتر کے لیے ایک سندیس ہے وگوان کا یہ اس میں لکھے اور بولے گئے تھے جس میں کوئی دھرم نہیں تھا پھر بھی اب یہ ہندو سماج کے نعمت کر دیے گئے ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے جو ہندو دھرم کے انویائی ہیں پرنیاتمائیں ہیں وہ ان سدگرندھوں کو صحیح مانتے ہیں تو داس نے ایسی دیا کی پرمات مانے کہ جو بھی سمہو جو بھی دھرم جس بھی گرندھ کو سریشت مانتا ہے اسی گرندھ کے آدھار سے ان کے دوارہ کی جا رہی کریاؤں اور گیان کو یہ دکھا جیا کہ آپ یہ کر رہے ہو آپ کے سدگرندھ یہ بتا رہی ہیں اور جو شاستروں میں ورنیت سادنا اور گیان نہیں ہے وہ لوک وید ہے وہ منمانہ آچرڑ ہے اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا شریمت بھگت گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس اور چوبیس میں کہا ہے کہ ساستر ویدی کو چاہ کر جو منمانہ آچرڑ کرتے ہیں ان کو نیتوں کوئی سکھ ہوتا ہے نیے ان کو صدی بھرابت ہوتی ہے اور نیے ہی ان کی کوئی گتی ہوتی ہے اور ان تین چیزوں کے لئے یہ بکتی کرتے ہیں پرماتمہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کا لاب کیا کرنے کا ویرت پر یہ تن ہوا موسیقی